موسیقی 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 اوئل آپ کے پاس دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس کروڈ اوئل کیا ہوتا ہے آپ کے گھر میں آئل آتا ہے جو کہ ویجیٹیویل آئل ہوتا ہے آپ کے باقی بائکس اور کے اندر پیٹرول ڈالتا ہے آپ لوگوں گی گاریوں کے اندر پیٹرول ہائی اوپٹین ڈیزل کے ساتھ چیزے ڈالتی ہیں پھر آپ لوگوں کے جیٹس اور ہوتے ہیں جس میں کیروسین ڈالتا ہے جو سائنس کا سٹوننٹ ہوگا جس نے سائنس کا سٹوننٹ ہوگا اس نے کیمسٹری میں ایک چیپٹر پڑھے گا اس چیپٹر کا نام ہوگا آرگینک کیمسٹری اس آرگینک کیمسٹری کے اندر وہ چیز پڑھے گا جس کا نام ہوگا کریکنگ آف ہائیڈرو کاربن اس میں وہ یہ چیز پڑھے گا کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ فریکشنز ہوتے ہیں دیکھو کروڈ اوئل کیا ہے یہ کروڈ اوئل وہ ہے جو ہم زمین سے نکال یہ ویسکوز اوئل ہوتا ہے گارہ ویسکوز کا مطلب ہے گارہ ایمپیور کا مطلب ہوتا ہے یہ ریفائنڈ نہیں واوا ریفائنڈ نہیں واوا یہ ہم نے چپ چاپ سے کچھ سے نکال تو کروڈ اوئل کی دیفینیشن آجا آپ لوگیں ویسکوز این ایمپیور اوئل اب کروڈ اوئل کو ہم کیا کرتے ہیں کروڈ اوئل کو ہم زمین سے نکال کر ریفائن کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے uses بنا رہے ہیں کروڈ اوئل کبھی بھی directly use نہیں ہوسکتا صحیح ہے اب ہم اوئل کو کیسے نکالتے ہیں کروڈ اوئل کیسے نکالتے ہیں اوئل ایکسٹریکشن کیسے ہوتی ہے وہ آپ نے گوھر سے سمجھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ drilling site select ہوتی ہے drilling site کون select کرتا ہے drilling site آپ کے پاس select کرتے ہیں geologist کون select کرتے ہیں geologist یہ geologist کون ہوتا ہے geologist جو ہوتے ہیں جنہوں نے زمین کے بارے میں پڑھا ہوتا اب geologist جب survey کرتے ہیں جیسے for example میں نے آپ کو بولا کہ آپ کے گھر کے نیچے تیل ہے آپ توڑنے بیٹھ گئے اپنا گھر آپ کے ابو رات کو گھر کو آئے آپ کے ابو نے بولا اللہ ہوگا یہ کیا گھر دیا یہ تو گھر ابھی میں نے بنوایا تھا ابھی رینومیٹ کروایا تھا آپ کے میں نے تو گھر کی ایسی کی تحصیح کر دی تو ہمارے پاس drilling site پہلے select کون کرتے ہیں geologist آپ کسی کی ایرے گہرے بندے کی بات نہیں سن سکتے geologist ہوتے ہیں جن کو زمین کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اور وہ بھی غلط ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت صحیح بتائیں گے کہ ہاں اس کے نیچے تیل ہے تو تیل لکھ لیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ تیل بولتے ہیں غلطی سے گھڑر کی پائپ لائن کھل جاتا تو ہمارے پاس کیا ہے کہ geologist کیا کرے گا survey کرے گا geologist survey کرے گا کہ ادھر تیل مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا اس نے survey کر لیا survey کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا drilling site select select کرنے کے بعد وہ direct setup کرے گا سر یہ direct کیسا ہوتا ہے direct یہاں پہ تو بہت عجیب سا منابے میں آپ کو direct دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے کا ہوتا ہے ایک منٹ بس ویٹ کریے گا یہ دیکھیں direct کیسا ہوتا ہے یہ آپ کا حدہ پورا direct صحیح ہے آپ نے زمین select کر لی دیکھیں یہ آپ کا oil reserve oil ہے oil مطلب آپ کو مل گیا oil ملنے کے بعد آپ نے زمین کے اوپر یہ direct setup کر دیا جس کی zoom آپ والی picture یہاں پر دی ہوئی آپ نے direct setup کر دیا صحیح ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا select کری آپ نے geologist نے جگہ select کری کہ ہم کہاں پر mining کریں گے کہاں پر تیل ہے direct setup کر دیا direct setup کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ انہوں نے pipes insert کریں گے direct کے اندر ہی pipe لگے ہوگا یہ pipe آپ نے بہت سے دیکھ سکتے ہیں یہ زمینوں کے اندر کیا جا رہے ہیں یہ pipe جا رہے ہیں اب یہ ہمارے پاس pipe بھی جا رہے ہیں اب ہوگا کیا آپ نے سب سے پہلے drilling site select کری geologist نے direct لگا دیا direct لگانے کے بعد pipes insert ہوگا پھر direct کے اندر ایک چیز ہوتی ہے diamond cutter diamond cutter زمین کے اندر جاتا ہے زمین کے اندر جاتا ہے وہ زمین کو توڑتا ہے زمین کے اندر جاتا رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ oil کو ہم کسی بھی طریقے سے اوپر لانا ہے تو ہم اس کو pressure create کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ oil اوپر آنا شور آتا ہے اور ہم oil extract کر دی تو آپ کے بعد آؤں گے drilling site select کری پاچ مارک کا oil extraction کا سوال آسکتا ہے the drilling site is selected by the geologist once the drilling site is selected derrick is set up pipes are inserted we use diamond cutter for drilling the drilling the rocks یا پھر آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ drilling the ground ہم ground drill کرنے کیلئے کیا use کرنے diamond cutter use کرنے اس کے بعد آپ یہ بولوگے کہ pipes جو ہوں ہم نے set کر چکے اب pipes کے اندر ہم pressure release کریں جس کی وجہ سے oil خود اپر آنا شروع جائے گا pipes کے طرح جب oil اپر آنا شروع جائے گا بس اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر آپ ایک زمین select کر لی زمین پر ڈیریک لگایا اس کے طرح اپنے drilling کر اپنے diamond cutter سے کر pipes آپ nے pressure create کر آپ pressure create کر کر لگا اگر کسی کو oil extraction سمجھ نہیں سمجھ لیکن سمجھ آگئی تو چل کر صحیح ہے 30 seconds 30 seconds کے اندر why سمجھ آگئی تو چل کر و نہیں سمجھ لگ کر بی اچھا دیں گے بیٹا یہ ہمارے پاس کیا ہو رہے دیکھیں یہ میرے پاس ایک زمین یہ سمجھ یہ ہماری زمین ہے اور یہ اب ہم بیٹھے ہوئے کرا چی میں کسی بھائی نے بولا کہ یہ یہاں پر زمین کے اندر جو میں لگایا ہوئے اس زمین میں تیل ہے میں سب سے پہلے سائٹ سیلیٹ کری کون بتائے گا جیولوجس بتائے گا جیولوجس کے بتانے کے بعد میں ایک مشین لگائی جس کو میں کہتا ہوں ڈیریک کیا کہتا ہوں پوری مشین جو ہی ڈیریک پتا چلا کہ ہم تیل تک پہنچ چکے ہیں ہم پائپ لگائیں گے کیا لگائیں گے پائپ پائپ میں ہم پریشر ریلیز کریں تاکہ اویل خود با خود اوپر آنا چکے یا پھر یہ بھی نے اس سے آئیل اوپر کھیچ لیا تو اگر کہا نہیں سمجھ آگی جن بھائی کا یہ سوال تھا کہ سمجھ نہیں آیا وہ مجھے بتائی کہ ان کو سمجھ آیا تو آئیل لکھ کر پیش نہیں سمجھ آیا تو آپ سے سمجھاؤں چلیں اب ہمارے پاس ہے آئیل ٹرپ سریعہ آئیل ٹرپ کیا ہوتا ہے آئیل ٹرپ کا مطلب ہے آئیل فساب آئیل کہاں فساب ہے تو آئیل آپ کے پاس سوال آئے گا کہ آئیل ٹرپ آئیل ٹرپ کیا ہوتا ہے وہ سمجھ یہاں پر ہم آپ پاس ہے جو میں یہ ریڈ کلر سے کر رہا ہوں یہ ہوتی ہے گیس پھر جو میں کر رہا ہوں پرپل کلر سے پرپل کلر سے یہ میرے پاس یہ ہے پانی بلکہ پرپل دیکھنی رہا وائٹ کلر یہ جو میں نا وائٹ کلر کلر رہا یہ میرے پاس کون سا پانی اور گیس کے پیچ پی پی پر میں پوچھا جائے گا کی کیوں کہ لاتا ہے تو آپ بولوگے اس لئے کہلاتا ہے کیونکہ بیٹوین وارٹر اینڈ گیس پی پی بیٹوین بیٹوین وارٹر اینڈ گیس دوسری بات پوچھ رہے گی دو مارک کا سوال ہوگا تو بولوگے اویل بیٹوین نون پورس روکس کونسے روکس نون پورس سر یہاں پہ تو کچھ اور ہی لکھا ہو ہے تو بیٹا یہ جو ہمارے پاس ہمارے روکس ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس نون پورس روکس کہلاتے نون پورس روکس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب پورس نہیں ہوتا نا تو آئیل یہاں سے ٹریویل نہیں کر سکتا آئیل اس کے بیچ میں تھسا رہی تھا لیکن اگر میں پورس روکس کی بات کروں تو پورس روکس کہلاتے پیپر میں پورس روکس نون پورس روکس روکس ہوتے جس پورس ہوتے سب سے پہلی جو لیئر اوپر والی وہ بیچ میں آئیل اور یہ آئیل سب سے اوپر آئیل پھر ہمارے پورٹر ہے تو یہ اس طریقے کے سوال آتا ہے اس کے بات ہمارے پاس ہے آئیل فیل آئیل فیل ہمارے پاس صرف دو بہت آسان ہے آپر پنجاب اور لور سندھ آئیل پنجاب اور لور سندھ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آئیل نکلتا ہے آئیل فیل سندھ ہوتے آئیل نکلتا ہے تو پنجاب میں آپر پنجاب اور سندھ میں لور سندھ اب ہمارے پاس چیز دائریکلی یوز نہیں کرتے تو اس کو ریفائن کرتے ہیں اور ریفائن کیوں کرتے ہیں تو ہم اس کو لے کے جاتے ہیں ریفائن کہاں پہ لے کے جاتے ہیں پیپر میں سوال آجا ہم ریفائن کیوں مطلب ہوتا ہے میں نے اس میں سے پیور کر دیا کیا کر دیا پیور یا پھر میں یہ بول سکتا ہوں کہ میں اس پیوریٹیز ہٹا دی آج نے خنود آئل میں کیا بڑھا دا اس کی اگر میں ہٹا دوں گا اس کے اندر سے گھنے گی ہٹا دوں گا تو وہ کیا بن جائے گا وہ ریفائن بن جائے گا اب ہمارے پاس کون کو ان سی ریفائن 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 ری پارکو ریفائن ری پاک عرب ریفائن ریفائن ری 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 نیشنل ری 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 ایک ہی ہے سہی ہے آپ پیپر میں کوئی ایک لکھو گے دونوں نہیں لکھو گے اگر دو پوچھ ہیں نیشنل ری 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 جگہ یاد کرنا ضروری ہے ملتان محمود کوٹ کے اندر محمود کوٹ کے اندر ملتان آپ کو بتائے کہاں پر ہے ہب ری بلو جستان کے اندر ہے اور نیشنل ری 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 پاکستان ری 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 دو رو آپ کو کھا لے گی کراچی گا تو یہ ہماری ری 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 سوال آئے گا ہم کیوں آئل کو ہم آئل کیوں امپورٹ کر دیں ہم آئل بائر سے کیوں خریدتے ہیں تو آپ یہاں پہ بات الٹی لکھی ہوئے سہی ہے وہ بات کو آپ نے گوھر سے سمجھ نہیں ہے ہمارے پاس جو آئل ہے اس کی پروڈکشن کم ہے اور اس کی quality کیا ہے زیادہ بیٹا آئل کے بس دو پوائنٹس ہے آئل اس ٹرے بیتوین نون پورس ہماری پروڈکشن کانٹیٹی ہے وہ ہماری کم ہے پروڈکشن کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہم ہر جگہ پہ آئل یوز کر رہے میکن آئیز چیپٹر میں بڑھ تیوب ویل میں یوز ہوتا ہے پھر ہمارے پاس ہر جگہ پہ آئل یوز رہ بن رہی ہے تو بجلی جب زیادہ بن رہی ہے پوپیلیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم آئل باہر سے خرید خرید پڑتا پھر آپ بتاؤ گے لوگوں کے پاس سیسٹم سیسٹم سیادہ تو ہم یہ باتیں بتائیں کہ ہم ایمپورٹ کرتے باہر سے آئل کو خرید آئل ترانسپورٹ آئل ہم آئل کو کیسے ٹرانسپورٹ کر سکتے ٹرانسپورٹ تا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچ آسکتے تو دیکھو ایمپورٹ آئل سب سے پہلے آئے گا پورٹ پر آنے کے بعد جائے ریفائنری اور ریفائنری پہ جا کے ریفائن ہو جائے لوکل آئل کہاں آتا ہے لوکل آئل آتا ہے آئل فیل سے نکل کے وہ جاتا ہے ریفائنری ریفائنری تو پہنچ گیا ریفائنری سے کیا ہوتا ہے دو طریقوں سے آسکتا ہے یا تو آسکتا ہے پائپ لائن سے پائپ لائن آپ نے لگا دی اس میں آئل آرہ یا تو وہ ٹینکر کے تھو جائے گا آپ نے ٹینکر دیکھ ہوں کے آئل کے ٹینکر جا دی آئل سوال یہ بیدہ ہوتا ہے کہ ان کے کیا فائد ہے دیکھو اگر ہمارے پاس میتھڑ سو ٹرانسپورٹ آئل تو آپ کیا بتاؤ ہوگئے روڈ سے جا رہے تو اس کا فائد ہے روڈ سے جانے کا یہ فائد ہے وہ سستہ بڑھ رہے سستہ کیوں بڑھ رہے بیٹا آپ کے پاس آئل آپ کیا کر رہے ہو آپ کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہو ٹرانسپورٹ آپ نے آئل ایمپورٹ کرا آئل آتا ہے پورٹ پہ شپ میں آتا شپ میں آئل آگیا جب شپ میں آئے گا شپ پہ پورٹ کرا چی پورٹ ہے پورٹ سے آپ جائے گا ریفائنری ہونے کیونکہ آپ آئل چیئے پورٹ کرتے ہو ریفائنری گیا ریفائنری میں صاف ہو گیا صحیح صاف ہو گیا بس اس کو بھول جاؤ پھر لوکل آئل آئل آپ نے آئل فیلڈ سے نکالا آئل کیسے ٹرانسپورٹ کر رہے ایک طریقہ روڈ کا آپ روڈ سے ٹینکر جانے کا بہت بڑا فائدہ ہے اس کی کوسٹ کم آتی ہے کوسٹ کیسے کم آتی ہے ٹینکر کتنے ہوگا 10 لاکھ روپے کا لیکن اگر آپ پائپ لائن لگا رہے ہو تو پائپ لائن بہت مہنگی ہوتی آپ زمین پوری خود رہے ہو آپ زمین وں سے پائپ لائن لے کے جا رہے ہو expensive ہے پائپ لائن کا نقصان زیادہ ہے پھر اگر ہم بات کریں کہ روڈ میں ٹینکر میں پیٹرول بھیج رہا ہو تو اگلے دن میں اسی ٹینکر کے اندر بھیج بیٹ سکتا صحیح ہے لیکن اگر میں پائپ لائن کی بات کروں تو ایسا نہیں ہوگا کہ میرے گھر پہ پائپ لائن آ رہی ہے دیل کی گھر پہ 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 چیز آس تو وہ ایک ڈس آڈ آن ٹینکر پہ پہ ٹینکر گھر جاتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا نہیں لیکن وہ بات آپ لکھ سکتے ہو کہ ایک چانس بہت زیادہ ہوتا ہے ٹینکر گھر تا روڈ پہ آئیل گھر جاتا ہے مسئلہ پھر ٹینکر میں جو جا رہی ہے دیکھ ٹینکر ایک حد تک بڑھ آئے گا اس میں جا رہی پائپ لائن میں کیا ہے ٹریفک بھی نہیں ہے پائپ لائن میں ایک سیادہ جا سکتی کیا جا سکتی ہے پائپ لائن کے نقصان آتے اور روڈ کے ہوتے پھر ہمارے پاس ہے اب ہمارے پاس کیا ہے اب ہمارے پاس ہے last topic is uses of oil uses of oil کے نراب کیا بتاؤ ہوگے سب سے پہلے buy products سر یہ buy products کیا ہوتی ہے buy products وہ products ہوتی ہیں جو useful تو ہے جو کیا useful لیکن ان کو بنانا میرا مقصد نہیں تھا buy products وہ products ہوتی ہے جو بند گئی ہے لیکن ان کو میرا useful تو ہے لیکن ان کا بنانا main product نہیں ہے وہ useful تو ہے لیکن اس کا بنانا مقصد نہیں تھا تو جب میں oil کو refine کر رہا ہوتا ہوں نا تو synthetics بنتے ہیں man made چیزیں ہوتی ہیں ویکس وغیرہ اور یہ سائل چیزیں plastic بنتا ہے pesticides بنتے اس سے تو یہ byproduct ہے ان کا بنانا مقصد نہیں تھا لیکن oil کو بناتے بناتے یہ چیزیں بن جات پھر main دوسرا use transport میں ہوتا fuel vehicles میں power بجلی بنتی ہے ہر fossil fuels کا same use ہوتا power industries میں ہوتا ہے ہر industry کے اندر vehicles ہوتی ہیں ہر industry کے دھروں کے اندر oil use ہوتا ہے آپ بولو کہ سر vegetable آئیل ہوتا ہے دروازوں میں جو آئیل لگ رہے ہے پھر آپ لوگوں کے generators use ہو رہے تو یہ آپ کے پاس uses of oil یہ ہمارے پاس oil کی ساری چیزیں تھی ہوپلی آپ لوگوں کو یہاں تک کی سمجھ آگئی ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس پاس پاکستان پاکستان آپ لوگ کلاس آج لمبی ہو رہی ہے آٹ منٹ دے رہا ہوں 10 45 تک کا ٹائم دے دو تا کہ ہم اس کے پاس پی جب بھی یہ سوال آئے کہ وہ پوچھیں کہ ایک refinery کا نام دو اور بتاؤ گے یہ یہ پر کیوں ہے تو آپ ہمیشہ کون سی refinery کا نام دو گے national refinery limited location پوچھئے name the location of one oil refinery location me آپ tarachi لے پوگے پاکستان refinery limited reason تو آپ کیا بولوگے to refine imported oil کیونکہ آپ کو بہت ہے کراچی میں آپ کا کون سا port ہے کراچی میں آپ کا port ہے مین port کراچی port کماری port وہاں پہ آپ کا oil آئے گا وہاں سے اگر آپ کو import کر نے کماری پہ یہ کراچی refinery limited national refinery limited تو اگر آپ نے اس کو refine کر نا ہے تو آپ کی costing بچے گی کہ وہاں سے آیا قریب ہے آپ نے اس کو refinery میں ڈالا تو خلچہ بچے گا سر اگر کوئی اور refinery پوچھ لیں تو اگر for example آپ سے پوچھ لیں کہ بتاؤ یہ وہ refinery کونسی پار کو وہاں پر کیوں ہے یا پھر آپ سے پوچھ لیں کہ اللہ بھلا کرے وہ 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 پر کیوں ہے ایٹک ریفائنری وہ پر کیوں ہے جیسے ایٹک ریفائنری میں آپ یہ بول سکتے ہو کہ وہ oil field کے قریب ہے یا پھر آپ بول سکتے ہو کیونکہ اپر پنجاب میں oil field ہوتی ہے لیکن اگر آپ پارک پر پوچھ رہے ملتان محمود کوٹ والی تو انہوں نے بولا کہ آپ کیا بنا کے دکھاؤ گراف بنا دکھاؤ 185 thousand imported ہے اور producer 60 thousand اب آپ کتنا بنا ہوگے ایمپورٹ آپ نے بنانا ہے 185 thousand آپ کیا کروگے 185 thousand تک بنا دیں اور آپ نے ایسے لائنے بنا دی ایسے لائنے کا مطلب یہ ہوا یہ imported ہے اب بچ produced تو produced آپ کیسے بنا ہوگے وہ دا 60 thousand اب اگر آپ نے 185 تک بنا دیا ہے 185 thousand اور 60 thousand کتنا ہوتا ہے تو آپ اس کو پلس کروگے پلس کرنے کے آئے آپ کو مطلب چلے گا یہ 245 thousand تو آپ اس کو جا کر روک وگے 45 thousand سے تھوڑا سا پہلے اور آپ اس کو شیئر کر دو گے میں نے بلکل پورفیک نہیں منایا صحیح 185 thousand کیا تھا 60 thousand produced تھا اب 60 thousand مجھے ایسے تو نہیں بنا چاہے گا 185 60 thousand پلس کر دوں گا تو ٹوٹل آ جائے گا کہ یہ چاہے گا تو 45 تک میں بنا دوں پھر ہمارے پاس یہ ایک مارک کئی سوال تھا پھر کمپیر دا آماؤ آف آئیل پروڈیوز ان آماؤ آئیل اپورٹ پاکستان 2011 2013 2011 2013 2011 2011 کے اندر آپ کو یہ بات بتا ہے کہ جو آپ کی ایمپورٹ تھی ایمپورٹ کی بات کرو تو پروڈیوز 2030 میں کم ہو گئی اگر آپ اس کو یہ سے لے کے یہ تک کی لائن بنا تو یہ لائن بڑھی ہے اور یہ چھوٹی بنائی تو آپ بولوگے 2011 میں کیا تھی اگر میں اس کا چینج دیکھوں چینج ہی آرہا ہے کہ from 2011 to 2013 the amount of imported oil is increasing however the amount of produced oil وہ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کی ریڈیوز ہو رہا ہے اور دوسرا کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے اور produce کون سا رہا ہے تو یہ آپ دو مکھ سوال تھا آپ یہ دو بات بتا دو گے کہ آپ کا imported پاکستان ایمپورٹ لارج amount of oil تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن کیا ہے ہمارے ریزر کیا ہرہے ہتم ہرہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہمارے جو کم ہے پر ہمارے پاس سوال ہمارے پاس سوال سوال بلکل بیچ میں ہوتا ہے بلکل پر ہوتی ہے جس میں کیا ہوتے ہیں پور سوال 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 کیا لکھو گے oil strap and it cannot travel around it سوال دوسری بلکل بلکل between layer of non chorus rocks and oil between gas and water gas and water کے بیچ میں دو مارک سوال 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 پھر ہمارے پاس fuel diesel ساتھ ایک ہو سکتا ہے petrol figure 4 یہ آپ کو showing oil refiner بتانی پھول بکواز دی name and locate the oil refiner mark oil field تو ہمارے پاس oil field کے اندر oil refiner is اس کے اندر جو oil refiner اس کا نام دے دیں یہ ہمارے پاس کون سی ہوگی آپ ایٹک 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 کیوں ہوگی تو پیٹا آپ کی اس ملتان تو نیچے ملتان میں تھی پار کو یہ ہے اوپر پورٹوار پلیٹیو والی سائٹ پر تو یہ کون سی ہوگی ایٹک پھر ہمارے پاس سر ہب کیوں نہیں ہے بیٹا ہب ہوتی ہے بلو جستان میں پھر سر پاکستان ریفائنری لیمیٹیو نہیں تو بیٹا وہ ہوتی کرا ہمارے پاس کون سی ریفائنری لیمیٹیو کون سی ہے پھر کیا پوچھ ہے location location آپ کیا بولوگے پورٹوار پلیٹیو کیا بولوگے اس کا نام ہے اٹک اور اس کی location ہے پورٹوار پلیٹیو کون سی ہے پورٹوار ریفائنری where imported oil is process پھر آپ کو بتا پورٹوار پروس ہوتا ہے national refinery limited کار پھر ریفائنری کا نام دینے کا بولنے میں national refinery لگ رہا ہوں بڑھنا میں کیا لگتے تھا بڑھنا میں لگتے تھا کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ ریفائنری کا نام ہے پائپلائنس آف پائپلائن 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 کے کیا advantages ہوتے سب سے پہلا advantage ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پائپلائن میں accidents کم ہوتے one time investment ہے پائپلائن کے اندر quantity زیادہ جا سکتی ہے pipeline کے اندر explosion کے chances کم ہے pipeline کے اندر آپ ایک ایریا نہیں بہت سارے remote areas کے and lowers it اپر پنجاب and lowers in oil fields کا نام پھر ہمار پاس ہے what is crude oil is viscous and impure oil it is unrefined oil and it comes from the ground it is a viscous and impure oil and it comes from the ground why does Pakistan import most of its oil یہ سوال ہم تیچھے بھی کڑھ چکے پیسے نہیں ہمارے پاس جو ہے ہماری demand کیا ہو رہی ہے production ہماری کیا کب locate an oil refinery near the coast to coast karachi coastal area میں آتا ہے to آپ کس نام کا دوگے national refinery limited آپ نام دے سکتے ہو and give one reason why it is there to وہ ہمارے پاس وہاں پر کیوں ہے to refine imported oil locate an oil refinery in the province of Punjab تو Punjab کے اندر آپ کے پاس دو ہیں آپ کیا دے سکتے ہو ایٹک ریفائنری دے سکتے ہو and give one reason why it is there it is located near oil feeling پورٹوار پلیٹیو پر پنجاب میں جو آئل فیل اس کے قریب ہے اور جو وہ والی ہے دوسری محمود پورٹ والی تو آپ کیا بولو کہ ملتان میں جو ہے اس کی demand ہے مہا پر زیادہ state two ways in which refined oil can be transported in Pakistan given advantage and disadvantage of each اب بچہ اس کے اندر پھستا ہے 6 ماں کا سوال ہے سب سے ایک آپ کے پاس طریق ہے road جو tanker سے اور ایک طریق ہے pipeline آپ کو دو ماں کس بات پہ مل جائیں road لکھنے کا 1 pipeline لکھنے 1 अब 4 ماں give an advantage n کا مطلب singular جس انگلیش کمسور اس کو بتا advantage 1 advantage بتانے road کا 1 advantage بتاؤ road کا 1 advantage pipeline پھر 1 disadvantage بتاؤ pipeline اور disadvantage بتاؤ road تو ہر ایک ایک پاک اس طریقے سے 1 ماں کس road لکھنے 1 ماں pipeline 1 ماں road advantage 1 pipeline advantage 1 ماں road disadvantage 1 pipeline 6 maں certificate which shows some example of the four problems یا uses of oil pesticides plastics ہے تو یہ کیا ہوگا synthetic پھر lubricant اور یہ کیا ہوگا آپ کے پاس fuel کے بعد یہاں پر کیا آجائے گا petrol اور diesel یہ پچھلا والا سوال ہی ہے بس انہوں نے fill in the blanks کیا کر دی چینج کر دی name another by product a بیٹے یہ سوال بس قطم ہونے والا اس کے حدا پھر کیا ہے چھٹی ہے بس دو منٹ انتظار کر دیں name another by product a to by product a آپ کے پاس کیا آپ نے بتا دیا کہ by product a synthetic name the 4th main use of oil with reference to figure 3 and using your own knowledge explain how oil products are important to either farming or manufacturing اس سوال میں آپ choose کر ہوگی کسی ایک کو اور پھر بتاؤگے وہاں پہ کیسے use ہوتا ہے اس کی lubricants کے اندر use ہوتا ہے تو وہ ساری چیز آپ بتاؤگی اس کے بعد ہمارے پاس ہے question number 5 یہ وہ ہی oil trap والا سوال ہے area of rock پھر آپ کیا سوال پھر ہمارے پاس oil trap کیوں کھلا ہے کیونکہ it is trapped it cannot move around it is trapped between non porous rock it is trapped between gas and water پھر آپ نے کیا آیا how is oil extracted to oil extraction fully copy paste کر دی ہم نے دو چیز پریمیو